دوستو چوہے جو ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے پریشانیاں بن جاتی ہے خاص کربازیس کے محصہ میں جو ہے نا جس کے گھر میں نہیں بھی رہتے ہیں جو ان کے گھروں میں بھی گھر جاتے ہیں جو کہ اس گھر کے سارے سامان تو برباد کرتے ہیں ساتھ میں بہت جارے خطرناک بھی ہوتے ہیں اسے بھگانے کے لئے بہت ہی اچھا سا ریمڈی لائے ہیں دوستو جسے کی کھانے کے بعد ایک بار کھا لیں گے چوہے تو دوارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اور یہ سارے چیزیں آپ کو گھر میں مل دوائیاں کھریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے دیکھتے ہیں اسے چوہے تو بھاگیں گے ہی ساتھ میں دوارہ کبھی نہیں آئیں گے اور اس سے اس کے دات بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کچھ کٹ نہیں کر پاتا کیونکہ چوہے سے آج کل ہر کوئی بہت چھنیزہ پرسان تھا تو سب سے پہلے میں جو انگینٹ لے دیں دوستو وہ ہے اس طریق سے بیسن آپ یہاں پہ بیسن آٹا میدہ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے لیا ہے اس طریق سے بیسن ٹھیک جو جو چیزیں میں ایڈ کریں ہوں سب کی ماترہ جو ہے نا لگ بھاک برابر ہونی چاہیے ایک چمچ میں نے بیسن لیا ہے نا ایک چمچ یہاں پہ میں نے کھانے والا سوڈا ایڈ کر لیا ہے تو دیکھتے جائے دوستو سارے چیزیں گھر میں ہی مل جائے گا آپ کو آئی سے ایفیکٹیو تو آپ کا دوائی بھی نہیں ہو سکتا اب دیکھیں میں ایڈ کریں یہ جو ڈیٹرڈن پودن ہوتا نا اس کو میں نے ایک چمچ کی کریں مطلب تینوں چیزوں میں نے ایک چمچ لے لیا ہے ایڈ کریں ایڈ کریں اس مکس کردا اس مکس کر سے پامہیا میخ اور میں کھانی کھانا پسٹس پر بنا لینا اس ترکی سے گھی کی ڈکلا کرنا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہمیں اسے گیلا کر لینا یہ دیکھیں زیادہ نہیں لگتا ہے بس ایک یا دو چمچ میں ہمارا پیسٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو آپ چاہیں تو اس طریقے سے اور بھی زیادہ بنا سکتے ہو یہ دیکھیں اگر سے کیا ہوتا ہے کافی زیادہ چوہے اسے کھانے آتے ہیں تو اس کے داتوں میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کھٹے پین سے اس کے دات نکیلے نہیں رہتے ہیں بہتر ہو جاتے ہیں اس کے ویسے کچھ بھی کٹ کرنے میں اسے بہت زیادہ پرسانی ہوگی تو چلیے اب میں نے میس کریں اب جس میں جو فائنل چیزیں میں نے ایڈ کرنے والی ہوں دوستو وہ ہے اس طریقے سے دیکھیں میرچی یہاں دوستو یہاں پہ آپ میرچی پاڑا بھی میرچی پاڑا نہیں ہے تو آپ اس طرح سے گرین چیلی بھی میرچ کر سکتے ہو تو چلیے میں اسے میس کرنے کے لئے اسے گریٹ کر لیتی ہوں اسے والی گریٹر لے لیجیے ایسے اس طریقے سے آپ کو گریٹ کر لینا یہ دیکھیں ہمارا ریمڈی بن کے تیار ہے اب چلیے دوستو اس کا یوں کی سے کرنا ہے میں بتاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے ایک نیوز پیپر آپ یہاں پہ نیوز پیپر نہیں تو اسے کسی اور چیز بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں نیوز پیپر جو ہے نا چوہوں کو بہت نیدہ اپٹریکٹ کر دیا ہے اسے کاٹنے کے لئے آتے ہیں کیونکہ اس کے سمیل بہت زیادہ اسے پسند ہوتا ہے چوہ ہے جو ہے نا ہر ایک سیکنڈ میں اسے کچھ کاٹنے کے لئے چاہیے ہوتا ہے نہیں تو وہ جی نہیں پائیں گے اس کاٹ بہت جو ویدے سے وہ کچھ نہ کچھ کاٹنے کی پھراک میں ہی رہتے ہیں اس ٹھیک ہے اب دوسرا طریقہ ہمیں کرنا ہے دوستو چلیئے اس طریقے سے میں نےوں کر لیا اب باکی بہتر کچھ آپ چاہے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں ہمیں پیپر کی گولیاں بنا لے دی ہیں اس طریقے سے چلیئے ہیں جو، چلیئے ہیں کہاں کو بتاتی ہ ہوں اور بھی گولیاں بنانی ہے آپ اس طریقے سے اور بھی نیوچ پیپر لے لیجے اس طریقے سے لپیڑ دیجئے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ جب رات کے سمائے جن کے گھر میں چوہے آتے ہیں وہ کیچن میں تو ضرور آتے ہیں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے کہ انہیں کھانے پینے کی چیزیں جو ہے کیچن میں ہی ملتی ہے اس طریقے سے آپ کو گیس کے نیچے رکھ دینی ہے گیس کے پیچھے رکھ دینی ہے یا پھر گروسری کی جو چیزیں ہیں آپ اس کے پیچھے رکھ دیجئے تاکہ وہ کھانا کھانے آ سکے دھیان رہے دوستو جب یہ طریقہ اپناتے ہو بچوں سے دور رہے ایسے جگہ پر رکھئے یا پھر کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اسے ڈھک کے رکھئے تاکہ چوہے جو ہے صرف اسے ہی کھائے اور کچھ دوسرا چیزیں اسے کھانے کو نہ ملے اس طریقے سے جہاں پر بھی لگتا ہے کہ آپ کے چوہے گھر میں آتے ہیں اس طریقے سے کونوں میں رکھ دیجئے جب سے زیادہ آتے ہیں گھر کے دروازے کے پاس کیونکہ چوہے جو ہے باہر سے ہی آتے ہیں اور رات میں آتے ہیں تو گیٹ بند کرنے سے پہلے آپ گھر کے دروازے کے باہر ہی اس طریقے سے رکھ دیجئے دن جو ہے آپ دور بند کر لیجئے چوہے جب بھی کھانے آئیں گے وہ ضرور کھانے آئیں گے کیونکہ اس میں کھانے پینے چیزیں ایڈ ہے تو جرور اسے اٹریکٹ ہوکے اسے کھانے آئیں گے اب اس کے بعد گیٹ بند کر لیجئے رات میں جب بھی آتے ہیں جو بھی ان کا راستہ ہے اندر گوشنے کا اسے جرور بند کر کے رکھئے گا اس کے بعد دیکھئے دوستو آپ کے گھر سے چوہے جائیں کیسے چھو منتر ہو جاتے ہیں کیسا لگا یہ ایڈیا بتائیے گا ہوپ کرتے ہوں ٹھیک پسند آئیو اب یہ بچ گیا ہے اسے بھی وہیں پہ رکھ دیتی ہوں جہاں پہ چوہے آتے ہیں اسے طریقے سے ہمارا کچھ بھی بیشنے ہو کہیں ایک بھی جگہ کھا لیں گے تو جرور بھاگ جائیں گے